بسم اللہ الرحمن الرحیم تجلیت حکمت موضوع پند و نصیحت حدیث ایک تمہارے اور وعظ و نصیحت کے درمیان غرور و غفلت کا پردہ ہے حدیث دو جس کے پاس اپنی ذات کے اندر سے کوئی نصیحت کرنے والا موجود ہوگا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ معین ہوگا حدیث دین اور یقین کی جو ایمان کے ستون میں سے ہے چار شاخیں ہیں بصیرت ذہن حقائق کا ادراق عبرت اموزی اور گزشتہ لوگوں کی رویشیں پس جس کے ہوش کے نگاہیں تیز ہوں اس کے سامنے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی اور جس کے لئے علم و عمل کی راہیں آشکار ہو جائیں وہ عبرت آموز حوادث کو پہچان لے گا اور جو عبرت آموز حوادث کو پہچان لے گا گویا وہ گزشتہ لوگوں کے درمیان رہ چکا ہے حدیث چار اے میرے بیٹے اپنے دل کو مععزے کے ذریعے زندہ کرو زہد کے ذریعے اپنے دل کی دنیاوی خواہشات کو مار ڈالو یقین کے ذریعے اس کو طاقتور بناو اور حکمت و عمل کے ذریعے اس کو نورانی کرو حدیث پانچ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے مععزہ حاصل کرے حدیث چھے اللہ جسے بلا اور تجربوں کے ذریعے فائدہ نہیں پہنچاتا وہ کسی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا حدیث سات گزشتہ لوگوں کے طور و طریقے سے پندو نصیحت حاصل کرو قبل اس کے کہ تم سے تمہارے بعد والے نصیحت حاصل کریں حدیث آٹھ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے لوگوں کی نصیحت کی ہے اسی طرح کسی اور شئے سے نہیں کی بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور اس کا آشکار راستہ و وسیلہ ہے حدیث نو مععزہ اس شخص کی پناہگاہ ہے جو اسے سمجھ لے حدیث دس آقل وہ ہے جس کی نصیحت تجربے کریں حدیث گیارہ تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تم نصیحت حاصل کرو حدیث بارہ ایسے لوگوں میں سے ہرگز نہ ہونا جو صرف ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں جن میں مبتلا ہو کر تکلیف اٹھا چکے ہیں آقل تو عدب کی باتیں سن کر نصیحت حاصل کر لیتا ہے البتہ چوپائے صرف مارہی سے سدھرتے ہیں حدیث تیرہ جس نے اپنے بھائی کی تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کے خوبیوں کو آراستہ کیا اور جس نے دوسروں کے ساتھ مععزہ کیا اس نے اس کی بیزتی کر دی حدیث چودہ ایسے شخص کی تعریف کرو جو تمہارے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے مگر تمہاری نصیحت کرتا ہے نہ ایسے شخص کی جو چاپلوسی سے کام لیتا ہے اور تمہیں عیوب سے مبرہ قرار دیتا ہے حدیث پندرہ نادان نہ تو اپنی نادانی سے باز آتا ہے اور نواز و نصیحت سے ہدایت پاتا ہے حدیث سولہ آقل وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے حدیث سترہ مععزہ ان لوگوں کے لئے شفا بکش ہے جو اس پر عمل کریں حدیث اٹھارہ سب سے زیادہ فائدہ اس مععزے میں ہے جو انسان کو گناہ سے بچا لے حدیث انیس سب سے اچھا مععزہ یہ ہے کہ انسان قبرستان سے عبرت حاصل کرے حدیث بیس مععزے کے ذریعے غفلت کے بادل چھٹ جاتے ہیں حدیث اکیس بہت سے نصیحت کرنے والے خود برائیوں سے دور نہیں رہتے حدیث بائیس مععزوں سے نصیحت نہ حاصل کرنے والا وہ دل ہوتا ہے جو خواہش نفسانی سے وابستہ ہو حدیث تئیس جس نے تمہیں نصیحت کی اس نے تمہارے اوپر احسان کیا حدیث چوبیس جو لوگوں سے نصیحت حاصل نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ لوگوں کی اس کے ذریعے نصیحت کر دیتا ہے حدیث پچیس بہترین تحفہ نصیحت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ